نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے ائر انڈیا کے بارے میں جی ہاں بھائی انڈیا کے جتنی بھی پوپولیشن لوگ ویدیش جاتے ہیں یہ سبھی لوگوں کے ساتھ یہ بیوار ہو سکتا ہے اگر ہوتا ہے تو آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بہت ساری لوگوں کی ایسی سکایت ہوتی ہے کہ ائرپورٹ لگیج میں ان کا سامان گائب ہو جاتا ہے چوری ہو جاتے ہیں تالے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگ تحسے ہوتے ہیں جو ان کو پتا ہی نہیں لگتا وہ گھر آنے کے بعد یا پھر رستے میں دیکھتے ہیں ائرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد میں کسی کی جمعہ داری نہیں ہوتی آپ سب کو پتا ہے یہاں پہ ہم باہر کریں گے دوبائی سے ائر انڈیا کی فلائٹ آئی تھی شری گرو رامداز انتراشٹی جو ائرپورٹ ہے امرسر وہاں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ دو بندوں نے سامان اپنا لگیج لے کے آئی تھی ان کا سامان پلین میں چوری ہو گیا سوچنے کی بات ہے اس سے زیادہ اپنے شکورٹی محسوس کرتے ہیں کہ ہر یہاں پہ ڈال دیا ہم بے فکر ہو جاتے ہیں اس میں بہت سارے مہنگے لوگوں کے توفی ہوتے ہیں گولڈ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے لوگ تو پیسہ ڈال کے بھی لیاتے ہیں ایسی situation میں آتی ہے جو ان دو لوگوں کے ساتھ میں کیا ہوا کیسے ہوا آخر میں اس کا کیا ریجلٹ نکلا کتنا ان کا سامان چوری ہوا اگر آپ کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹر نئی نئی اپ ڈیڈ ملتی رہے تو چلیئے شروعات کر لیتے ہیں جی ہاں ایر انڈیا کا فلائٹ بتا دوں مورننگ میں صبح آٹھ بجے دوبائی سے لیڈ ہوا تھا شری گرو رام داس انتراشٹی جو آوائیرڈا ہے آپ کو سب کو پتا ہے انتراشٹی جو امرسر میں ہے وہاں پہ جی ہاں یہ دو بندے تھے ایک تھا دیپانسو کھرانا دکھشی سود یہ بہت سارے لوگوں آپ کو پتا ہے کہ سب لوگ اپنا سامان لگیج میں لے کے آتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ جیسے سامان ڈال دیا انڈیا میں آگے ائرپورٹ پہ آگے جیسے ان کا لگیج وہ آپ کو پتا ہے گھوم گیا آتا تو وہاں پہ سامان جیسے اتارا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لوگ کے جو سامان تھا ان کے ٹرالی بیگ تھی ان کا لوگ ٹوٹاوا تھا جی ہاں ایک کا لوگ ٹوٹاوا تھا ایک کا لوگ نہیں ٹوٹاوا تھا آپ سائیڈ سے چیرہ لگا دیا گیا تھا جی ہاں آپ سوچنے کی بات ہے یہ گھڑ پڑ کہاں ہوئی سوچنے کی بات ہے نا یہ جی ہاں تو انہوں نے دیکھے جو دپان شکھنا تھا ان کے جو لگیج تھا ان کے سامان ڈرائی فوڈ بغیرہ پرفیوم بغیرہ نکال لیے گئے تھے جی ہاں دکسی سود اپنی ماں کے لیے جو ان کی ماں ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی ان کے لیے گولڈ کی جو ریشٹیٹ لے کے آ رہا تھا جن کو اپن چوڑیا بولتے ہیں جی ہاں لگ بگ پانچ پچاس گرام کی چوڑیا تھی جی ان کا سامان بھی بھائی نکال لیا گیا ائرپورٹ کے اندر آپ بتائیں اب انہوں نے پھر اپنی بحث باجی کی مہنگھاما کیا تو ان کی طرف سے ائر انڈیا کی جو ادھیکاری ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے ساتھ دور بیوار کیا گیا جی ہاں یعنی ایک تو چوری اوپر سے شینہ جوری ہو گئی نا ائر انڈیا کی فلائٹ سی دوبیش سے آئے سامان اپنا لگیج میں ڈلوایا ڈال دیا آئے چیک کیا سامان چوری ہوا انہوں نے ہنگھاما کیا جب اپنا سامان چوری ہونے کی انہوں نے بولا کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا تو انہوں نے آپ ریکین مانیے انہوں نے ہنگدور بیوار کیا ان کے ساتھ میں یعنی بات کو دبانے کی کوشش کی گئی جی ہاں ان کی شکایت اگر وہ کرنے لگے تو شکایت بھی ان کی نہیں لی گئی چار گھنٹے تک ماتا پچی کرنے کے بعد میں ان کی آن لائن شکایت لی گئی یہ ایک بہت بڑا مائنس پوئنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے انڈین ائر لائن فلائٹ کا شکایت نہیں لینے کے بعد میں بھی سو نمبر پہ کول کیا تب جا کے وہاں پہ پولیس آئی پولیس کو دکھل دینا پڑا ائرپورٹ پولیس حدیقاری ہیں ان کو وہاں پہ بھولایا گیا تب جا کے ان کی شکایت درج ہوئی آلانکہ اسچوں نے ان کے بیاندرج کر لیے ان کی شکایت بھی لے لی تھی جانچ کے لیے ڈال دیا گیا ہے اون لائن جو ائر انڈیا تھوٹی جو ائر انڈیا کی جو بیب سائٹ ہے اس پہ بھی ڈال دیا گیا ہے جانچ ہونا باقی ہے جی ہاں لیکن سوچنے کی باتیار گڑ بڑ کھائیں ان کے انہوں نے بیان بھی دیا تھا اپنی باتیں بتائی تھی کہ دوبائی ائرپورٹ میں ہمارے پاس جو ہینڈ لگیج ہوتا ہے آپ کو پتا ہے تھوڑا سامان ہوتا ہے تو کیمتی سامان لوگ اس میں رکھ لیتے ہیں تو وہاں پہ جو ورکر تھے انہوں نے جبرجستی سامان لگیج کے ساتھ میں رکھوا دیا تھا جی ہاں اور جبرجستی رکھوانے کے باوجود یہ سامان یہاں سے چوری ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ تار جوڑی ہوئے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کا لنک ہوتا ہے آپ کو سب کو پتا ہے تو بہت ساری فلائٹوں میں ایسا گولڈ آتا ہے تو وہاں سیٹنگ سے وہاں ڈال دیا جاتا ہے یہاں سیٹنگ سے نکال دیا جاتا ہے پچھلی بار پکڑے گئے دو تین ویڈیو میں نے بھی بتایا ہے بنائے ہیں تو ان چیزوں کہیں نہ کہیں یہ سیٹنگ باجی ہے یہ کون کرتا ہے گڑ بڑ یہ گڑ بڑ وہ کرتے ہیں بہت ساری ویڈیو وائرل ہوتے ہیں جو سامان ٹرولی میں ڈالنا ایرپورٹ سے جو فلین کی جن کو اپنے بول دیتے ہیں جہاں پہ سامان لگیج رکھا جاتا ہے فلائٹ میں وہاں سے نکالنا ٹرولی میں ڈالنا اس ٹائم سامان میں چوری ہوتی ہے ایسے ایک دو ویڈیو وائرل پہلے بھی ہوئے ہیں وہ لوگ جو کونٹیکٹ بیس پہ ہوتے ہیں پرائیویٹ جوب ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے تو وہ یہ چوری کرتے ہیں اور وہ سائیڈ سے کٹ کے وہ اپنی چالا کی دکھاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا ہے اندر ہوتے ہیں تو وہ دکھائی نہیں دیتے تو وہ سامان نکال لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پتہ لگی جاتا ہے 100% آپ کو بھی ان چیزوں کا ساوزہ نہیں رکھنی چورتا ہے کیمتی جو سامان آپ اپنے بیگ میں نہ رکھیں جیسے گولڈ گولڈ سے زیادہ گولڈ ہو گیا پیسے ہو گیا اس سے زیادہ کیمتی کیا ہوگا اور بھی آپ نہیں باش ہو سکتی مہنگے مہنگے سامان ہوتے ہیں تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے سات کلو تک آپ اپنے اس میں رکھ سکتے ہیں تو اس کا چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے علاقہ دیکھئے ان کا آن لائن کمپلین لے لیں گا پیچھے ریجن کیا نہیں تھا ان کا ریجن یہ تھا کہ ہم نے لیں گے تو جو ورکر ہے نا ان کا سرویس ریکارڈ خراب ہوتا ہے کیونکہ سالانہ یہ سرویس ریکارڈ آتا ہے اب ایف آئی آر ہوگی تو جانچ ہوگی جانچ ہوگی تو ان کو پکڑنا پڑے گا تو ایک لمبی پروسیس چلی گئی تو کہیں نہ کہیں ایر انڈیا بھی بدنام ہوتی ہے ان کی فلائی جو سٹاپ ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اگر ایسی کوئی گٹنا ہو تو ترنت آپ ایرپورٹ سے نہ نکلے بات کا دیان رکھیں کہ آپ ایرپورٹ سے نہیں نکل نکل وہیں پہ اپنے سامان کو چیک کر کے آپ بھی چوری چوری کا مقدمہ بنتا شکایت کرنے شکایت شکایت کا کیا مطلب ہوتا ہے سامان چوری سامن چوری سامن سامن چک کر لیں تو اس کے اوپر مقدمہ بنتا اگیات آدمی کرم چار کے خلاف مقدمہ بنتا سیدھا جانج کرو جانج کر کے پولیس اس کو آرسٹ کر کے جیل میں ڈالو جوب اس کا ختم کرو بلیٹ لسٹ کرو امیسا کے لئے جوب کرنے لائک نہیں رہے ایسا situation ہونا چاہیے تو آپ کے ساتھ بھی اگر ایسی کوئی گھٹنا ہے تو بلکل اس کا legal action لیں آپ ایسا